ریزیرو نام کا یہ اینیمے میں لائف کا فرسٹ اشیکائے اینیمے تھا مجھے اتنا معلوم تھا اشیکائے اینیمے میں ریکار نیشن مر کے واپس آنا لائک کسی اور فینٹسی ورلڈ میں ٹیلی پورٹ جیسا کچھ ہوتا ہے پر اس اینیمے کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا معلوم پڑا کہ میں شاید کبھی اپنے لائف میں اشیکائے اینیمے کی ڈیفنیشن بھول نہیں پاؤں گا ہمارا ایم سے ایک سٹور میں اوورفلو کی مانگا ریڈ کر رہا ہوتا ہے آفر ڈیٹ وہ کچھ کھانے کے لیے پرچیز کرتا ہے اور جیسے ہی سٹور سے باہر آیا اسے فیل ہوا اس کے آنکھ میں کچھ چلا گیا مجھے لگا مگر مچ کا آج آر ترین چلا گیا یہ تھوڑا آٹ آف کونٹیکسٹ ہو گیا کچھ انسیس بات کی سو وہ اپنی آنکھ کو رب کرتا ہے اور رب کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کھولی پھر سیدھا اس کی لائف کا اکنایا چیپٹر ہی کھول گیا ایک الگی دنیا میں سمن ہو چکا ہے ہمارا بھائی ابے یار اوورفلو کے چار چیپٹر رہ گئے تھے پر ریال چیز معلوم پڑتی ہے اس اپیسوڈ کے انڈ میں اس کے پاس کوئی تو ایک ایبلیٹی ہے جس سے تم مرنے کے بعد واپس جندہ ہو سکتے ہو وہ بھی مرنے کے کچھ ٹائم پہلے لائک ایسا سمجھو مرنے کے بعد تم پاسٹ میں تھوڑا پیچھے پھر سے آ سکتے جس سے تمہارے پاس دو چوئیس آتی ہے پہلے ہوئے ایونٹ کو چینج کرو یا اس گھٹنا کو دوبارہ سے وٹنس کرو اب ایم سی ایز ایم سی وہ کسی کو مرنے کیسے بھی زکتا ہے سو اس ورڈ میں اسے ایک کنیا ملتی ہے جس کو وہ ایک بار مرتے ہوئے دیکھ چکا ہے اور وہ خود بھی مر چکا ہے پر واپس آنے کی ایبلیٹی سے وہ اس لڑکی کو شاید بچا لیں پر تنگ ایز اس کے پاس صرف جندہ ہونے کی ایبلیٹی ہے کوئی ایکسٹرہ سوپر پاور نہیں ہے پر جو ان کو مار رہا ہے وہ پرسن کافی پاورفل ہے سو یہاں معلوم پڑتا ہے یہ اینیمے بہت کنفیوزنگ جانے والا ہے بٹ یہی سے سب سے ڈارکیشٹ پارٹ شروع ہوتا ہے سپوز کرو ایک ایسا پرسن جو تمہارے قریب ہے اور تم اسے چاہتے ہو تم اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارے ایم سی کی سیچویشن کچھ ایسی ہی ہے وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کی موت کو بار بار دیکھ رہے اس در کے ساتھ جب میں اگلی بار مروں گا کیا میں تب بھی واپس جندہ ہو پاؤں گا یا نہیں اور یہ سوچ سوچ کے اس کو کیا میرے خود کو ٹروماتائز فیل ہونے لگا سو اس اینیمے میں ایکشن آپ سبی کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا پر سٹوری ٹیلنگ پر فیکٹ ہے مجھے ابھی تک بلیو نہیں ہو رہا میں نے اس اینیمے کو دیکھا کیسے اس کے پہلے تین چار اپیسوڈز دیکھنے کے بعد مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی فرسٹ اپیسوڈ کو ہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں ایوینٹس اگین این اگین ہو رہے ہیں اور ہمارے ایم سی کی اس لیے فٹی پڑی ہے وہ یہ سب ٹھیک کیسے کرے گا اگلی بار مرنے پر جندہ ہو پائے گا یا نہیں تب ہی مرنے کا رسک لیا جا سکتا ہے and the thing is یہ اینیمے کے پلوٹ ٹویسٹ تیک دیکھ کے میرا دماغ ٹویسٹ ہونے والا ہو گیا تھا تم نے ایک بیٹل کو تین چار اپیسوڈ لگا کر دیکھا اب اینڈ میں کیا ہوگا but in the end وہ سب مائنے نہیں رکھتا میں سوچنا ہوں اب اس فائٹ کا اینڈ ہونے والا ہے چلو اب اگلی فائٹ یا آگے کیا سٹوری میں ہوگا وہ معلوم پڑے گا but میں ٹریپل سی سی جو اس اینیمے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بھائی کو مرنے کے بعد معلوم پڑا اس بیٹل کو ایسے نہیں ایسے جیتنا ہے but anyway اس اینیمے کی سٹوری ڈالنگ ان اتنے سارے پلوٹ ٹویسٹ نے مجھے باندھ کر رکھا اور میری یہ جاننے کے لئے کریوسٹی تھی کی آگے کیا ہوگا اس کے بعد اس کی پاورز کا سورس کیا ہے کس نے اس کو اس ورلڈ میں سمند کیا so ایسے یہ ڈارک اینڈ سائکلوجیکل ٹریلر اینیمے ہے میرا فرسٹ ایشی کا اینیمے تھا تو ایکسپیرینس کافی سہی تھا میرے کو اچھے سے معلوم ہو گیا ایشی کا اینیمے کے بار میں اینڈ یہ اینیمے کے دو سیزن ہیں ہر ایک سیزن میں آپ سبھی کوئی 24-25 اپیسوٹ دینے کو ملیں گے اور میں تو اس کے اگلے سیزن کو بھی دیکھنے کا سوچ رہا ہوں بس آ جائے سو اوبرال یہ اینیمے کے لیے اوپینینس یہی ہے آپ اس سے ٹرائے دے سکتے ہو اور ویسے بھی سیزن دو دیکھنے کے بعد ہمارے موسٹ آف دا کوششنز کے آنسر مل جاتے ہیں بٹ ابھی بھی کافی کچھ ابھی اس کے بارے میں جاننا باقی ہے وہ شاید تھرڈ سیزن میں سولف ہوتے ہوئے دیکھنے والا ہے باقی اوبرال اینیمے از گوڈ دیکھو اور مجھے کرو سو ملتا ہوں کسی ہر ویڈوانتر تکلے گوڈبا اور سینا را